مجھے یہ کیوں نوبت آئی یہ بات کرنے کی؟ آپ پر فارم کریں یہ چیزیں فیل ہو گئی ہیں پٹ گئی ہیں اور لوگ اب سڑکوں میں نکل آئے ہیں بیکوز پہنٹائی میں لوگوں کی کمرے توڑ گئی ہیں یہ بات کیوں نوبت آئی براد صحیح پیر ایزیوٹر کھڑے ہوئے آج جب تھی سپیکر صاحب جو ابھی شاوی صاحب کہہ رہے تو پہلی دفعہ ہیں ان کا ایکپیرینس نہیں ہے انہوں نے پورے کال اٹینشن کے اوپر اینٹو ایم کے لوگوں کو تقریر کرنے کی قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر مطلب تین منٹ وہ بات ہوئی آدھے منٹ کا استعمال تھا اس کے بعد پھر علی محمد خان صاحب جو بڑے بیلنس دار دی انہوں نے بھی پورا پورا اس کے اوپر تقریر کر دی کال اٹینشن یہی اگر اوپوزیشن کے ممبر کا کال اٹینشن ہوتا تو بات نہ کرتے مائک بند ہو جاتا تو یہ دورہ میار جو ہے اب نہیں چلے گا اسی لیے نہ ان کے لوگ آتے ہیں لوگوں کا انٹرس ختم ہو گیا پارلیمنٹ میں یہ حساس گفتگی نہیں ہے یہ وہاں پچاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے تھے اور پتہ چلا گئے کہ پرائم نسٹر صاحب نے کوئی امپورٹن چیز شیئر کرنی کشمیر کے ایشو پہ ہم نے ساتھ دیا حالانکہ ہمیں صحفوز آتا ہے انہوں نے بیٹھ دیا کشمیر ہم نے ہر ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دیا جو نیشنل انٹرس کے تھے یہ وہاں آئے وہاں زرزاری صاحب بھی تھے بلاول صاحب بھی تھے شہباز صاحب بھی تھے شاہد خاتان صاحب بھی تھے ہم سکھاری تھے وہاں پہ اور انہوں نے اس کے باوجود وہ ڈیر گھنٹہ ہمیں بچھایا سات بجے انہوں نے آنا تھا پرائم نسٹر صاحب یہ گھنٹے کے بعد سب نے کہا جی اٹھیں ہم چلیں یہاں سے شاہد محمود قریشی صاحب گھگو کرتے رہے ہم ان کی بات کو نہیں سننے آئے تھے ہم تو سننے آئے تھے گورنمنٹ کیا چاہتی تھے چیف امامی صاحب آگئے وہ آکے بیٹھ گئے اور جو کرسیاں تین لگی تھی وہ ہٹا رہی گئی اور چیئرمنٹ سینٹ سیکر کومی اسیمبلی شاہد محمود قریشی صاحب اور باجرہ صاحب بہا تشریف وقتے تھے انہوں نے بار کی اب یہ جب دسکشن چل رہی تھی سارے نیشنل سیمبلی اور سینٹ کے پارلیمنٹی دیڈرز پیچھے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہندوستان متوقع ہے کہ حمدہ کر دیں تو اس لیے ختم کریں اب اس کے بعد نیچرلی ہم نے پھر دسکشن ڈیبیٹ وہ موقعی نہیں ہوایا نا ایک تو لیٹ اتنا ہے پھر جو بات اصل ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی نہیں سکی تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے وہاں بھی سپورٹ کیا مگر اگر ہر وقت گالن گلوچ کریں گے یہ کریں گے تو پھر ہماری زبان بھی کبھی نہ کبھی تو کھلے گی نا میرے سامنے نہیں ہوئی میرا شہلا اور لوگ بھی کھڑے تھے یہ چل کے ادھر آئے جہاں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے زیزرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا ان کے شاہر خاکان صاحب سے خوجہ حاصر صاحب سے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور بھی میرا خیال شہریف رحمان صاحبہ بھی تھی تو جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ باقیوں سے بھی بات کر لیں تو اس کے بعد ہم نے کوئی چار پانچ منٹ کے بعد یہ ساس منٹ کے بعد وہ میٹنگ پر خاص کر دی ہم نے تو ہر جگہ سپورٹ کرنے کو مجھے یہ کیوں نوبت آئی یہ بات کرنے آپ کو پتا ہے کہ میں کم بات کرتا ہوں تو دو پوائنٹ بات کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کبھی irrelevant بات نہ کروں اور کسی کے اوپر ذاتی ٹیک نہ کروں اور کوئی ایسی بات نہ کروں جو نیشنل انٹرس کے نہ ہو مگر حق ہوتی ہے کہ جب کھڑے ہونا یہ چور ہے یہ مودی کے یار ہے نواز شریف مودی کے یار ہے وہ بزنس مین آیا تھا وہ مری کیا گیا وہی اپنی پرفارمنس آپ دیکھیں آپ پرفارم کریں یہ چیزیں فیل ہو گئی ہیں پٹ گئی ہیں اور لوگ اب سڑکوں میں نکل آئے ہیں بیکوز بہنگائی میں لوگوں کی کمرے توڑ گئی ہیں یہ بات کیوں نوبت آئی گو رات صحیح پیر کھڑے ہوئے آج جب تھی سپیکر صاحب جو ابھی شاوی صاحب کہہ رہے تو پہلی دفعہ ہیں ان کا ایکپیرینس نہیں ہے انہوں نے پورے کال اٹینشن کے اوپر انٹرس کے لوگوں کو تقریر کرنے دی قائد آزم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر مطلب پین منٹ وہ بات ہوئی آدھے منٹ کا سوال تھا اس کے بعد پھر علی محمد خان صاحب جو بڑے بیلنس آجی انہوں نے بھی پورا پورا اس کے اوپر تقریر کر دی کال اٹینشن یہی اگر اوپوزیشن کے ممبر کا کال اٹینشن ہوتا تو بات نہ کرتے مائک بند ہو جاتا تو یہ دورہ میار جو ہے اب نہیں چلے گا اسی لیے نہ ان کے لوگ آتے ہیں لوگوں کا انٹرس ختم ہو گیا پارلیمنٹ میں یہ حساس گفتب نہیں ہے یہ وہاں پچاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے سارے پارلیمنٹری لیڈرز بیٹھے تھے اور پتہ چلا گئے کہ پرائی مستر صاحب نے کوئی امپورٹنٹیز شیئر کرنی کشمیر کے ایشو پہ ہم نے ساتھ دیا حالانکہ ہمیں تحافظات ہیں انہوں نے بیٹھ دیا کشمیر ہم نے ہر ایشو کے اوپر ان کا ساتھ دیا جو نیشنل انٹرس کے تھے یہ وہاں آئے وہاں زرزاری صاحب بھی تھے بلاول صاحب بھی تھے شہباز صاحب بھی تھے شاہد پاسان صاحب بھی تھے ہم سکھاری تھے وہاں پہ اور انہوں نے اس کے باوجود وہ ڈیر گھنٹہ ہمیں بچھایا سات مجھے انہوں نے آنا تھا پرائنسٹر صاحب یہ ایک گھنٹے کے بعد سب نے کہا جی اٹھیں ہم چلیں یہاں سے شاہد محمود قریشی صاحب گھکو کرتے رہے ہم ان کی بات کو نہیں سننے آئے تھے ہم تو سننے آئے تھے گورنمنٹ کیا چاہتی تھے چیف امامی صاحب آگئے وہ آکے بیٹھ گئے اور جو کرسیاں تین لگیں تھی وہ ہٹا رہی گئیں اور چیئرمنٹ سینٹ سیکر قومی اسیمبلی شاہ محمود قریشی صاحب اور باجوہ صاحب بہا انہوں نے بات کی اب یہ جب ڈسکشن چل رہی تھی سارے نیشنل اسیمبلی اور سینٹ کے پارلمنٹی لیڈرز پیٹھے تھے تو شاہ محمود قریشی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی دوستان متوقع ہے کہ حمدہ کر دیں تو اس لیے ختم کریں اب اس کے بعد نیچرلی ہم نے پھر ڈسکشن ڈیبیٹ وہ موقعی نہیں ہوا ایک کو لیٹ اتنا ہے پھر جو بات اصل ہونی چاہیے تھے وہ ہوئی نہیں سکی تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ہم نے وہاں بھی سپورٹ دیا مگر اگر ہر وقت گالن گلوچ کریں گے یہ کریں گے تو پھر ہماری زبان کبھی نہ کبھی تو کھلے گی نا میرے سامنے نہیں ہوئی میرا شاہلا اور لوگ بھی کھڑے تھے یہ چل کے ادھر آئے جہدر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے زیزمداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں بھی پیچھے بیٹھا ہوا تھا ان کے شاہر خاکان صاحب سے خواجہ آسر صاحب سے یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پیپس سوارٹی کے اور بھی میرا خیال شہری رحمان صاحبہ بھی تھی تو جب انہوں نے بات کی تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ آپ باقیوں سے بھی بات کر لیں تو اس کے بعد ہم نے کو چار پانچ منٹ کے بعد یہ سات منٹ کے بعد وہ میٹنگ پر خاص کر دی ہم نے تو ہر جگہ سپورٹ کرنے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا